سردی کی شدد بڑھتے ہی سوئی گیس روڑ گئی شہر کے مختلف علاقوں میں سوئی گیس کی قلت عوام شدید عذیت کا شکار خواتین کے لیے خانہ اموری بھی دشوار شہریوں کے سبر کا پیمانہ جواب دینے لگا سڑکوں پر نکل آئے کلیفٹن کالونی کے مقیروں کا احتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی سبائی دار الحکومت شدید دھن کی لپیک میں رہا شہر کے داخلی اور خارجی راستے بھی دھند لانے لگے ہیں ٹرافک سستروی کا شکار دھن کے باعث ٹرینی تاخیر کا شکار اندرون اور بیرونے مرد فلائٹ آپریشن بھی شدید متاثر دس پرواز نے منسوک سولہ تاخیر کا شکار مامولات زندگی مفروض ہو کر رہ گئے لیسکو نے سسٹم بچانے کی دمات شروع کر دیئے ریوازگار ریڈسٹریشن پر ڈیسکو کنڈکٹر ہونے کا کام کل ایک لینڈ مار کیس کا فیصلہ ہے سب کی نظریں احتساب عدالت پر ہے شریف فرادرہ زرداری اور ساد رفیق سب معصوم ہیں تو پندرہ سال پاکستان کو لوٹا کس نے مورن ٹاؤن کیس منطقی انجام تک نہ پہنچا تو انصاف کے نظام کی نقامی ہوگی رفاقی وزیر اطراد فواز چوہدری کی گارڈن ٹاؤن میں پریس کانفرنس کہتے ہیں نواز شریف اور آصف زرداری کی سیاست اب ختم ہو چکی بہہیائی سے کہتے ہیں کہ دونوں مل کر تحریک چلائیں گے ان کی تحریک کا نام تھنز آف پاکستان ہے یہ اپوزیشن نہیں گروپ آف بلیک میلر ہے عجب نظام ہے بھائی کے اکاؤنٹس چھوٹا بھائی باپ کے اکاؤنٹس بیٹا چیک کرے گا احتساب عدالت العزیزیہ اور فلیکشپ ریفرنس کا فیصلہ کل سنائے گی نون لیگ نے احتجاج کے لیے حکمت امنی تیار کر لی لاہور کے عراقین قومی اسمبلی کو کل صبح نو بجے عدالت پہنچنے کی ہدایات فیصلہ خلاف آنے کے صورت میں ایمنیز کی احتجاج کی ذمہ داریاں سومتے گئی میٹ ٹرم الیکشن کا امکان مسترد نئیم الحق کا کہنا ہے زرداری اور نواز شریف کے مقدمات پر آہم پیسلے آنے والے ہیں دونوں نے ملک کو بے دردی سے لوٹا نواز شریف اور زرداری کی جائداتوں کو ضبط ہونا چاہیے دس ہزار ڈیولپرز پچاس لاکھ گھر بنائیں گے وزیراعظم کے معاونے خصوصی کی گفتگو نئیم الحق اور فواج چودری کی اجازت چودری کی رہائش کا آمد والد کے انتقال پر تازیت اہم حکومتی اور سیاستی شخصیات کی اجازت چودری کے گھر آمد کا سلسلہ جاری ہے وزیر مملکت برائے داخلہ شہریہ رافیدی نے اجازت چودری کی رہائش کا آجاہ کر والد کے انتقال پر اظہار تازیت کیا صوبائی وزیر رائے تیمور بھٹی نے بھی اجازت چودری کے ساتھ فاتح پڑی نیا بلدیاتی نظام پنجاب میں انقلاب لائے گا نون لیگ نے منپسند علاقوں میں کمیشن والے منصوبے بنائے ادھور منصوبے سابق حکمرانوں کی ناکامی کا مو بولتا ثبوت ہے سینئر وزیر عبدالعیم خان، نیامیر اور کینڈ کا دورہ ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا جوڑو کراٹے کلب میں بچوں کی پرفارمس بھی دیکھی پاکستان کی عالمی سطح پر تنہائی کے خاتمے میں آرمی چیف کا ہم کردار ہے افغانستان میں قیام امن کے لیے ان کے دوروں کا عالمی سطح پر اعتراف کیا جا رہا ہے امریکہ ایرام سے ایک حرابتہ لکات کو بہتر بنانے میں ان کی خاموش ڈپلومیسی کا موثر عمل دخل ہے کرتانپور رہداری سے بھارتی کا یادت سفارتی محاص پر بیک پوٹ پر نظر آ رہی ہے چودری پرویز اللہی موجودہ حالات میں حرام اور کرپشن کے دروازے کھلے ہیں ہمارے نظام نے تعلیم میں بھی تقسیم پیدا کر دی غریب کے بچوں کو ایوانوں میں پہنچائے بغیر پاکستان کی ترقی ممکن نہیں امی جماعت اسلامی سراز الحق کا تقریب سے خیطاب بولے ہم پاکستان میں ایسی حکومت بنانا چاہتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے سابس چورمن پی سی بی نجم سیچی بھی ایف آئی اے کے ریڈار پر پاکستان سوپر لیگ پر مالی بے ذاپتگیوں کا ایزام میں تحقیقات شروع ایف آئی اے مدعی جعوید بدر کا بیان ریکارڈ کر لیا ایف آئی اے کا نجم سیچی کو طلب کرنے کا فیصلہ پروفیسر میاں جعوید آہود کی حدکڑیوں میں موت کا معاملہ ایس پی ہیڈکوارٹر سید قرار حسین نے انکواری ریپورٹ پیش کر دی ڈی آئی جی آپریشنز محمد مقاس نے تین اہلکاروں کو موت کل کر دیا پروفیسر میاں جعوید لیہی ایمنی چوہدری عارف کے قزن ایم پی اے کنشنس پر الیکشن بھی لڑا لیکن ہار گئے سرکاری لسٹ نظر انداز سبزی منٹی میں آٹھتیوں کے اپنے ریٹ کمیٹی لسٹ سے دھگنی قیمت پر سبزیوں کی فروخت جاری آلو تیرہ روپے کے بجائے تیس روپے میں فروخت ٹیماٹر تیس روپے کلو پیاس پچیس روپے کریلے نفر روپے اور لہسن ایک سو چھہتر روپے کلو میں فروخت ہونے لگے اتوار بازاروں میں شہریوں کی سبزیوں اور پھلوں کی ناکس کالٹی کی شکایا لنڈا بازار بھی غریبوں کی پہنچ سے دور سردی کی شدید لہر آنے پر لنڈا بازار میں رش جرسی جیکٹ کوڈ گرم چادر جرابے اور جوتے خریدے والوں کا رش شہریوں کا لنڈا بازار کے نخ بھی مارکیٹ کے برابر ہونے کا شکوا آئس کریم کے شوقین افراد خبردار ہوشیار آئس کریم فروزن ڈیزرٹس کے نمونہ مہم کے نتائج آنے پر کارروائیاں شروع پنجاب فوڈ اتھارٹی نے فیل شدہ آئس کریم برینڈز کو مارکیٹ سے ہٹوانا شروع کر دیا کرسمس تہوار مسیحی برادری کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہر کوئی کرسمس ٹریز سجانے اور سانتہ کلاس جیسا روپ بنانے میں مگر پھول، کرسمس ٹکرز، مومبتیاں، تھنٹیاں اور دیگر سجابتی ساوان خریدنے کے لیے مسیحی برادری کی بڑی تعداد کنپت روڈ پر جا پہنچے مسیحی برادری کے تہوار کرسمس کی تیاریاں آروج پر بلدی اسمانے پانچ کرسمس بازار لگا دیئے دس کلو آٹے کا تھیلہ دو سو پچاس روپے میں فروغ یوہنہ آباد، ریل ویسٹریشن، جلو موٹ، باہر کالونی اور چائنہ سکیم میں کرسمس بازار قائم، کمیشنر ڈاکٹر مشتبہ پراہچا اور ڈیپٹی کمیشنر سہالیہ سعیت کی کرسمس بازار آمد، کرسمس کا کیک کٹا، کرسمس پر پی ایچے کا بڑا فیصلہ پاکس میں کرسمس ٹری بنانے کا فیصلہ، سی ٹی او کا مسیحی اہلکاروں کے لیے تین روز کی چھٹیوں اور پانچ پانچ ہزار روپے ایدی کا بھی اعلان کرسمس پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات، ساڑھ گرجہ گھروں اور آٹھ پارک میں اضافی سیکیورٹی تائنات کرنے کا فیصلہ، شہر میں کرسمس کے موقع پر پانچ سو تیس میں سے ساڑھ گرجہ گھر حساس قرار، گرجہ گھروں کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے، ڈی آئی جی آپریشنز پاکستان میں اقلیتوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں، ہماری خوشیاں اور غم مشترکہ ہیں، مٹھی بھر اشرافیہ کرپشن میں جکڑے ہوئے ہیں، رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ، مسلم ٹاؤن میں مسیحی برادری سے اظہار ایک چہتی کے لیے کرسمس تقریب بھی سجائی، گیفٹ اور راشن سمیت بچوں میں ایدی تقسیم کی رائیون کے علاقے ارشت کالونی میں ناکست سیورش نظام، گندے نالوں کا پانی گلیوں سمیت گھروں میں داخل ہونے لگا، بین ہول کا ڈھککن نہ ہونے کے باعث گئی افراد حادثات کا شکار مکینوں کا ناکست سیورش نظام کے خلاف احتجاج، مظاہرین کی دہائیاں آلہ حکام سے نوٹس لیلے کا مطالبہ، بھگت پورا میں سیورش کے ناکست انتظامات، سیورش گندہ پانی شہریوں کے لیے عذیت بن گیا، گلیوں میں جمع پانی نے رہائشوں کو گھروں میں محصول کر دیا جگہ جگہ گھٹروں کا پانی، گندگی کے ڈھیر، مسائل کے امبار، الحافظ ٹاؤن کے رہائشوں کا اللہ ہی حافظ، مکینوں کا احتجاج، ہاتھ جوڑ کر چیف جسٹس آف پاکستان سے نوٹس لینے کی اپیل، اکرم پاک بن روڈ کی یوسی اکہتر میں سیورش سسٹم ناکارا، گندہ پانی میں ان بازار اور گھروں میں داخل ہونے لگا، علاقہ مکینوں نے انتظام میں کے خیلق مظاہرہ کیا۔ اس وار کا روز خوشکووار موسم اور گوورنر ہاؤس کی سیر، شہریوں نے سیرو تفری کا موقع جانے نہ دیا۔ بچے اور فیملیز گوورنر ہاؤس کی سیر سے خوب نتفندوز ہوئے۔ گوورنر پنجا، چودری محمد سربر شہریوں میں گھل مل گئے۔ سیلپیاں بھی خوب بنی۔ شہریوں کے لیے بڑی سہولت ایک میسج کریں اور گاڑی کے ملکی اجانے شہری آٹھ ساتھ آٹھ پانچ پر میسج کر کے گاڑی کے ریجسٹریشن اور ادا شدہ ٹیکس کی تفصیلات فوری حاصل کر سکتے ہیں مہتم ایک سائز خاتون بجلی چور نکلی رائیونگی جنا کالونی میں سارے عام کنڈا لگا کر بجلی چوری کی واردات لاہو نیوز نے بجلی چوری کی فوٹیج حاصل کر لی۔ خاتون کو کمال مہارت سے کنڈے لگا کر بجلی چوری کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ کھینچہ تانی زور آسمائی یہ ہے نیا کھیل ماسٹ ریسلنگ دوسری قومی نیشنل ماسٹ ریسلنگ چیمپینشپ کا رنگہ رنگے نکاد پاکستان بھر سے مرد و خاتین کھلاڑی نے زور آسمائی کا مظاہرہ کیا کرغستان کے سفیر اور ریجسٹرار پنجاب انیورسٹی ڈاکٹر خالد نے خصوص شرکت کی لاہور جمخانہ میں آٹھ روزہ لان ٹینس میلہ سج گیا چوتھا حسن تارک رہیم ماسٹرز کپ ٹینس چیمپینشپ میں حساب الحق اور عقیل خان نے حریف کھلاڑیوں کو آؤٹ کلاس کر کے اپنے میچ جیت لیے چھٹی کا دن اور لاہور یہ کرکٹ نہ کھیلے یہ ممکن نہیں گلی محلوں اور گراؤنڈ میں سجا کرکٹ کا میلہ بچے بڑے جوان سب ہی کرکٹ کھیلتے نظر آئے ملویٹنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے چھٹی کے روز اوپر لطف لطف بنانے کے لیے الجنیل گارڈن کی امدہ کاوے سوسائیٹی میمبران کے لیے فیملی فیسٹیول کا انعقاد کیا مزے مزے کے پکوان بچے بڑے سب ہی خوب لطف اندوز ہوئے پلاک میں دو روزہ بابا بللے شاہ فیسٹیول افتام پزی بابا بللے شاہ کے کلام پر مختلف سیشنز کا انعقاد سٹالز بھی سجائے گئے آخری روز لوگوں کی بڑی تعداد نے رنگا رنگ فیسٹیول میں شرکت کی اور گائے کی دنیا گیت میرے سرو کی ملکہ میڈم نورجہان ملکہ ترنم نورجہان کی اٹھارویں برسی ملکی سلیلے آواز آج بھی زندہ موسیقی